جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ملتان سبزی منڈی کچرا منڈی بن گئی گندگی کے دھیر اور تافن سے سانس لینا بھی محال ہو گیا جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی اور موڈل سبزی منڈی میں صفائی کے ناقیس انتظامات دیکھ کر ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والے تاجیر اور کسان پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ منڈی میں جگہ جگہ کورا کرکٹ اور کچرا ہے جس کے باعث گزرنے میں مسئلہ ہوتا ہے دوسری جانیب تاجرون ابدا ہے کہ گندگی کی وجہ سے ان کا منڈی میں کاروبار کرنا محال ہوا پڑا ہے انتظامیہ کو بارہا منڈی میں صفائی بارے درخواست کی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی لیکن کوئی انتظامی ریسپونس نہیں لیتی کوئی جگہ جگہ گندگی ہے یہاں پہ کوئی پیدل گزرنے والوں نے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پانی اتنا کھڑا ہے یہاں پہ گندگی ہے بہت ساتھا یہاں کھانے پینے کیشہ آئیں کچھ میربانی کریں ہر جگہ گندے ٹوئے گندے گندگی کے دھیر ہر جگہ مجود ہے آپ میربانی کریں میں ڈیسیو سے اپیل کرتا ہوں کہ میربانی کریں تاجروں نے بتایا کہ اگر سبزی منڈی میں صفائی کے انتظامات بہتر نہ کیے گئے تو گرمی کا زور ٹوٹنے کے بعد وہ انتظامیہ کے خلاف سخت مظاہروں کا سلسلہ شروع کریں گے کیمرامین حارون کے ساتھ اکبال صادق ملتان دوسرے جانب ڈی جے خان بلوک سنتالیس کا سیورت سسٹم ناکارہ گندہ پانی مین روڈ پر جمع ہونے سے علاقہ مکین پریشان ہے دیرہ غزی خان بلوک سنتالیس میں سیوریج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا سیوریج کا گندہ پانی مین روڈ پر جمع ہونے کے باعث رہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے درخواست کتنی دفعہ گئی ہے کوئی ایکشن نہیں لیتا ہماری دکانیں سامنے پانی آگے بھر جاتا ہے کپڑے حرام ہو جاتے ہیں ہمارے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ گاگ جوہنا آنے سے کترات ہے ہمارا کاروبار جوہنا برباد ہو گیا تھا مین روڈ پر دکانوں کے باہر سیوریج کا پانی جمع ہونے کے باعث دکاندار بھی پریشان ہیں دکانداروں کا کہنا تھا کہ ان کی دکانوں کے آگے پانی جمع ہونے کے باعث کاروبار متاثر ہو رہے ہیں خاصے دیا ہیں کچھ عمل دراما نہیں ہوتا بلکل بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا ابھی تو یہ کچھ نہیں ہے اہل علاقہ کا کہنا تھا متعدد مرتبہ سیوریج کے مسئلے کے لیے عالی افسران کو درخواستے دیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی سیوریج کا مسئلہ بلک سنتالیس کے مکینوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے بلک سنتالیس کے مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ درخواستے دیں مگر شنوائی نہیں ہوئی اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے کیمرامین اسمان نواز کے ساتھ آشیر اشفاق روحی دیرہ قاضی خان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور بندرہ بستی کا ایک لوتا فلٹریشن پلانٹ غیر فال روحی نے خبر نشر کی تو انتظامیاں حرکت میں آگئی وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو فنکشنل کر دیا گیا روحی خبر دے تو فوری ایکشن ہوتا ہے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی مبینہ غفرت کے باعث کئی روح سے بہاولپور کے علاقے بندرہ بستی میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بند پڑا تھا روحی نے خبر نشر کی تو وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو فنکشنل کر دیا گیا علاقہ مکینوں کی جانب سے روحی کا شکریہ آدھا کیا گیا وارٹر فلٹریشن پلانٹ ٹھیک ہوا تو ایک اور مشکل سامنے آگئی علاقہ مکینوں نے فلٹریشن پلانٹ کے ساتھ لگے گندگی کے دھے صاف کروانے کے لیے بھی روحی سے اپیل کر دی روحی جنوبی پنجاب کے عوام کی آواز ہے لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے روحی سے درخواست کرتے ہیں کیمرمین محمد عارف کے ساتھ محمود صحیح روحی بہاول ملتان میں سیب کا سیزن شروع مگر مندی کے باعث بولے لگاتے کے ساتھ اور تاجر شدید پریشان ہے عام کا سیزن ختم جبکہ سیب کا سیزن شروع ہو گیا تاجروں کا کہنا ہے کہ پہلے پیٹی دو ہزار روپے میں بکتی تھی اب اس کی بولی تین سو پچاس سے اوپر نہیں جا رہی ایک سو تیس روپے گتے کی پیکنگ اور دیگر اخراجات ہیں جس کے بعد بچت صفر ہے جنرل سیکٹری سبزی اور فروٹ منڈی ایسوسییشن جنوبی پنجاب ندیم قریشی نے بتایا کہ منڈی میں اس وقت ہر پھل سستا ہے ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کو سہولتیں فراہم کرے اور باہر سے سیب درامت کرنے کی بجائے ملک کا سیب استعمال کریں تاجروں کا کہنا تھا کہ غیر ممالک کی بجائے اپنے ملک کا سیب استعمال کرنے سے نہ صرف کسان خوشحال ہوگا بلکہ ملکی معیشت بہتر ہوگی کیمرامین محمد حارون کے ساتھ اقبال صادق ملتان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رحیمیہ خان کی نیوک اللہ منڈی میں جشن آزادی کی مناسبت سے انجمن آرتیان کے ذریعہ تمام مزدوروں کے درمیان سالانہ ریس مقابلہ ہوا جدید گرمی میں سو کلو گرام کی بوری پھرتی سے اٹھاتے ننگے پاؤں مقررہ جگہ پر پہنچتے اور کچھ ہی سیکنڈز میں ٹارگٹ مکمل کرنے کے بعد ڈول کی تھاب پر رکس کرتے اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتے یہ ہیں رحیمیہ خان کی نیو گلہ منڈی کے مزدور جو کہ جشن آزادی کی مناسب سے انجمن آرتیاں کے ذریعہ تمام سالانہ بوری ریس کے مقابلے میں حصہ لے کر جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرنے میں مصروف دکھائی دیئے مہمانے خصوصی ایمینے چوہدری جعوید اقبال وڑائچ کہتے ہیں کہ انہوں نے مقابلے میں خوب انچوائے کیا ہماری بہت بڑی گلہ منڈی ہے تو یہاں بھی چودہ انگست کے حوالے سے یوم زادی کے حوالے سے آج ایک جشن کا سمان تھا یہ سارے مزدور بچارے اپنا کام دکھا رہے تھے بڑی رونک تھی بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا سارے ہوشت تھے تقریب میں پارلیمنٹ سیکٹری چوہدری محمد شفیق ایم پی اے آصف مجید اور رہنما پی ٹی آئی چوہدری فاروق بڑائچ میں دیگر رہنما اور شہریوں کی بڑی تداز شریک ہوئی صدر نیو گلہ منڈی انجمن آتیاں چوہدری انوار احمد نجمی کہتے ہیں کہ سلانہ بوری ریس میں مزدوروں کی حوصلہ فضائی کے ساتھ ساتھ انہیں نگت انعامات بھی دیے جاتے ہیں اور ہم یہ ہر سال اپنے پیارے ملک کے چودہ کے سلسلے میں ریس کرواتے ہیں پرلیداروں کی اور اس میں یہ کہ سارے آڑتی بھائی اور سارے پرلیدار مزدور جو بھی ہے سب کو ایک خوشی کا موقع مل جاتا ہے بوری دیس میں چودہ مزدوروں نے حصہ لیا پوزیشن ہولڈر مزدوروں میں مہمانوں نے نگت انعامات اور ٹرپیاں تقسیم کی جس میں جیتنے والے مزدوروں کی خوشی دیتنی تھی شرکہ تالیوں اور ڈول کی تھا پر رکس کر کے مزدوروں کی حمد بڑھاتے دکھائی دیئے ایمینے چودہی جوید اقبال ورائچ کہتے ہیں کہ اس طرح کے میلوں سے نہ صرف شہریوں کو سستی تفریح میں اثر ہوتی ہے بلکہ مزدوروں کے ساتھ ازادی کا جشن بھی شیعان شان طریقے سے منانے کا مزہ آتا ہے کیمئرمین خلا مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی جوہی رحیم یار سبزی کی ہوشر باق قیمتوں نے غریب عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے آلو نوے روپے شملہ مرچ اسی ٹماتر ساتھ لیمو ایک سو پچاس روپے میں فروغت ہونے لگی سارفید بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شکوا کنا انتظامیہ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ڈیجے خان کی مارکٹ میں ٹماتر ساتھ روپے کلو لیمو ایک سو پچاس روپے کلو آلو نوے روپے کلو اور شملہ مرچ اسی روپے فی کلو کے حساب سے فروغت ہوتی رہی مارکٹ میں سبزیوں کی قیمتیں زیادہ ہونے پر شہری بھی پریشان دکھائے دیئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مارکٹ میں سبزیوں کی قیمت میں اضافہ ان کے لیے مفروغ کرنے پر مجبور ہیں آنگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام جلوس کے روٹس پر ہوں گے صفائی کے بہترین انتظامات ایم ڈی واسا مشتاق خان کی زرصدارت اجلاس ہوا آشورہ محرم کے حوالے سے فراہمی اور نکاسی آپ کا جائزہ لیا گیا جلوس کے روٹس اور امام بارگاہوں کے اطراف میں سیورج لائنز کے صفائی تیز کرنے کے اقامات دیئے تمام ڈسپوزر سٹریشن کو فری فال رکھنے کی ہدایات بھی کی گئیں ایم ڈی واسا مشتاق احمد خان کی سربراہی میں واسا کا اجلاس ہوا ڈائریکٹر ورک شہزاد مونیر سیورج وارٹر سپلائی کے ڈپٹر ڈائریکٹر نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں محرم الحرام کے دوران فراہمی آپ کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایات کی گئیں ایم ڈی واسا نے جلوس کے روٹس امام بارگاہوں قبرستانوں کے اطراف میں لائنز کی صفائی تیز کرنے کا حکم دے دیا ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ مین ہولز کورز کی موجودگی اور ان کی مرمت کو یقینی بنایا جائے محرم کے دوران تمام ڈسپوزر سٹریشن کو فری فال رکھا جائے مجال اس جلوسوں کے مقام پر پینے کے پانی کے لیے وارٹر باؤزر گاڑیاں روانہ کی جائے ایم ڈی واسا نے وارٹر ورکس کی ٹرانس فارمرز کی خرابی پر پیش کی انتظامات کرنے کا حکم دے دیا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ ملتان میں کاروان حضرت شاہ شمس کے زیر احتمام حسینیہ امن کانفرنس کا انقاد کیا گیا مرم الحرام پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مختلف مسالک کے علماء میدان میں آگئے کاروان حضرت شاہ شمس کے زیر احتمام دربار شاہ شمس پر امن کانفرنس کا انقاد کیا گیا سجادہ رشین درگاہ شاہ شمس مخدوم طارق شمسی نے کی پچھے زلحاج کو ہمیشہ ہر سال یہ ایونٹ بناتے ہیں اور اس ایونٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے مذائب ہیں یا مسالک ہیں ان کی ہم آنگی اور اتحاد کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں امن کانفرنس میں علامہ سید مجاہد عباد گردیزی ترجمان شیعہ علماء کونسل پنجاب بشارت قریشی مسلک اہل عدیس عبدالحنان حیدری مسلک دیوبنس خالہ عزیز الرحمان اور بریلوی مسلک سے دستگیر حاندی سمیت دیگر علماء کران نے شرکت کی اور امن اور محبت اور بھائی چارے کا درس دیا برسار پروگرام ہوتا ہے حسینی آمن سیمینار بھی ہوتا ہے حسینی آمن واق بھی ہوتی ہے اور اس میں بین المصالق اور بین المظاہب لوگ ہوتے ہیں تو یہ بہترین ہے یہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیں گے حسینی آمن کانسف کے اختتام پر امن واق بھی کی گئی کامرمن مغیر شہزاد کے ساتھ مسیم شہزاد ملتان آنگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق میر ملتان لیاقت علی ڈوگر کی رسم چہلم ادا ممبر قومی اسمبلی ملک آمی ڈوگر احمد حسین ڈہر سینر سیاستدان جاوید آشمی مشیر وزیرالہ پنجاب ندیم قریشی سینر نارب صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خواجہ رزوان آلم سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی سابق میر ملتان لیاقت علی ڈوگر کی رسم چہلم ڈوگر پارک دیرہ اڈا پر ادا کی گئی چیپ وحیب قومی اسمبلی آمی ڈوگر احمد حسین ڈہر سینر سیاستدان جاوید آشمی مشیر وزیرالہ پنجاب ندیم قریشی سینر نارب صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خواجہ رزوان آلم نے شرکت کی رسم چہلم میں معروف ناد خان عبدالغفار نقشبندی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل رسم چہلم میں سٹی صدر تحریک انصاف ادنان ڈوگر اور چیئرمن ایم ڈی اے میا جمیل بھی شرک ہوئے معروف آلم دین علامہ فاروق خان سعیدی نے دعا کرائی اے ربے ریاء ملت یا قطعی دوگر کی روح کو اس کا سواب بطور خان ستا فرمائے ملت کہا کی روح کو اس کا سواب بطور خان ستا فرمائے رسم چہلم میں رہنما تحریک انصاف شیخ واجد شوکت سجاد سیال اور شیخ طاہر بھی موجود تھے کیمرامین عبدالرحمن کے ساتھ جنید انور ملتان پولس لائنز ملتان میں لاکھوں مالیت کے بجلے کے تار جلنے کا معاملہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا ائر کنڈیشنر اتارنے کا حکم ایسے اتار کا سٹور میں جمع کروانے کا براسلہ بھی جاری عمل درامت نہ ہونے پر سخت کاروائی کا اندیا دے دیا ملتان میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے پولس لائنز میں موجود تمام دفاتر کے ائر کنڈیشنر اتارنے کا حکم دے دیا سکیل ستنہ سے کم افسران کے دفاتر میں ایس سے اتروا کر متفرک سٹور میں جمع کروانے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا سی پی آفیس کے تمام برانچ انچارج مرداد انچارج انچارج الیٹ محافظ سکوارڈ انچارج بیل فیر انچارج جیٹی ٹی کو مراسلہ جاری کیا گیا انچارج پیو سٹاف ایمٹی برانچ آئیٹی برانچ پرنٹ ڈیس کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا مراسلے بھی کہا گیا کہ پولس لائن میں موجود دفاتر کے ائر کنڈیشنر اتار کر متفرک جگہ پر جمع کروا دیے جائے بجلے کے ٹرپنگ کے باعث بھاری مالیت کا نقصان ہونے کے بعد احکمات جاری کیے گئے عمل درامت نہ ہونے کا محکمانہ کارروائی کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا دوسرے جانب جنرل سیکریٹری تحریک انصاف خواتین ونگ جنوبی پنجاب قربان فاطمہ کی جانب سے تحریک انصاف خواتین ونگ ملتان کی نامزد باڈی کے عزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا سیکریٹری تحریک انصاف خواتین ونگ جنوبی پنجاب قربان فاطمہ کی جانب سے خواتین ونگ تحریک انصاف ملتان کے عزاز میں تقریب مناکت کی گئی تقریب کی صدارت ممبر صوبائی اسمبلی سبین گل نے کی ممبر صوبائی اسمبلی سبین گل کا کہنا تھا کہ خواتین وزیراعظم کے پیغام کو عام کریں گی نامزد خواتین کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا ہے تحریک انصاف میں خواتین ہراول دستہ ہیں ایسی ٹی تنظیم کو مبارک بات پیش کروں گے اور اس عظم کے ساتھ کہ ہم خان صاحب کے ویجن کو آگے بڑھائیں گے اور خواتین کا جو رول ہے ملکی ترقی میں وہ اچھے طریقے سے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے قربان فاطمہ کا کہنا تھا کہ نو منتخب پارٹی عدداروں کے لیے نیک خواہشات ہیں امید ہے کہ خواتین پارٹی تنظیم کو بہتر طریقے سے چلائیں گی انشاءاللہ یہ سب مل کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کریں گی اور مل کر ایک دوسرے سے مشاورت کے ساتھ آگے اپنی تحصیلوں اور یونین کونسل پر تنظیمیں بنائیں گی تقریب میں نامزد پارٹی عدداروں کو پھول کے ہار پہنائے گئے تقریب میں سٹی صدر خواتین ونگ آسفہ سلین رہنما تحریک انصاف گلشن وڑائچ شمائلہ شاہ فاطمہ اجاز شازیہ عباس کھاکی شازیہ بھٹی تصنیم کوکب شکیلہ کیانی نائم النساء شاہین اختر بدرن نساء اور مصرد بخاری سمیت دیگر پارٹی رہنما شریک تھیں کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ جنید انور ملتان کرونا وائرس کی بات کریں گے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے لگنے والا لوگ ڈاؤن پانچ ماہ بعد ختم ہو گیا مگر یہ لوگ ڈاؤن غریب کی روزی بھی چھین کر لے گیا ہے کرونا وائرس لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی غریب کی معاشی بدھالی کا ختمہ نہ ہو سکا ملتان کے علاقے سمیجہ بات سے تعلق رکھنے والا مازور جوڑا رمضان اور ہمیرہ اپنے دو ملے کے چھوٹے سے گھر میں گھڑیوں پر دریان تیار کرتے ہیں اور پھر بازار میں فروک کر کے گھر کا خرچ چلاتے ہیں مگر کرونا نے ان کا یہ واحد روزگار بھی چھین لیا ہے میرے ہزبنٹ کے بھی کام لوگ ڈاؤن سے پہلے بہت صحیح تھا گھرے خرچات پورے ہوتے تھے رمضان کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے ان حالات کے دوران دریان خریدنے سے انکار کر دیا ہے پانچ ماہ سے گھر پر فاکوں کا راج ہے اس غریب گھرانے کو حکومت کی جانب سے بھی کوئی امتاد نہیں مل سکی مازوری کے باوجود دن بھر محنت کرنے والا رمضان ان دنوں شدید مالی مشکلات کا شکار ہے کیمرامین محمد وزوان کے ساتھ سنیرہ تاریک ملتان تونسہ شریف سے ملحقہ کوئی سلمان جبسم کے پہاڑ پر منفرد تھنڈی غار جس میں گرمیوں میں شدید سردی ہو جاتی ہے گلکی ہل سٹیشن سے پانچ کلومیٹر آگے جبسم کے پہاڑ پر منفرد غار ہے اس غار کے اندر گرمیوں میں سردی ہوتی ہے اور بغیر کمبل اس غار میں پانچ منٹ تک کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ غار تھنڈی غار کے نام سے مشہور ہے سردیوں میں غار کے اندر کا ماحول گرم ہوتا ہے اس غار تک پہنچنے کے لیے نالا سنگھڑ گلکی کروس کر کے جبسم کے پہاڑ پر چڑھنا ہوتا ہے تونسہ شریف اور کوہی سلمان کے لوگ تفریح کے دوران اس غار کی تھنڈک سے لطفندوز ہونے کے لیے پہاڑ پر چڑھتے ہیں غار کے اندر تاریخی اور سردی کی وجہ سے زیادہ دے ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے جبکہ لوگوں نے غار کے باہر کچھا کمرہ بنایا ہوا ہے جہاں وہ غار سے نکلنے والی تھنڈی ہواوں سے لطفندوز ہوتے ہیں مقامی لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے راستہ اور نالا سنگھڑ پر پل تعمیر کیا جائے تو لوگوں کو غار تک آنے جانے میں آسان ہی ہوگی کوئی سلمان کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے یہاں کے پہاڑ چشمیں اور علاقے خوبصورتی کے لحاظ سے لا جواب ہیں اگر حکومت ان سیاحتی مقامات پر اگر حکومت ان سیاحتی مراقض میں سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے تو یہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے لوگ امید کر رہے ہیں کہ تھنڈی غار تک پہنچنے کے لیے پل کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار تونس